تو الحمدللہ الحمدللہ یہ طریقہ ہے یہاں پہ آئسکرین بنانے کا وزلی کی بلکل ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی میں ٹانک میں ہوں اور ٹانک میں گمبل کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پہ آئسکرین جو ہے بڑے ہی یونیک طریقے سے تیار کی جاتی ہے اور بڑی ہی مزے کی تیار کی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سی اور یونیک سی آئسکرین جو ہے یہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ چار لیٹر دودھ جو ہے چولے پہ چڑھا دی ہے چار سے پانچ سبز علاچی کوٹ کا ڈالیں گے اور چینی کتنی ڈالنی ہے اس میں تقریباً یہ چار کلو دودھ ہے ایک کلو چینی ڈالنی ہے ایک کلو چینی چینی ڈالیں گے اور ایک کلو چینی ڈالنی ہے چار لیٹر دودھ میں چار سے پانچ سبز علاچی ایک کلو چینی اور دودھ کو اچھی طرح اوبال لیں گے روم ٹیمپریچر پہ دودھ ہے تقریباً ایک کپ اور اس میں آئسکرین پاورڈر ڈالیں گے ونیلہ ایسنس والا آدھا کپ آدھا کپ میدہ اور آدھا کپ جو ہے وہ آئسکرین پاورڈر اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ اس میں لمز نہ رہیں گھٹلیاں نہ بنیں یہ مکس ہوگی اب اس کو دودھ میں ڈالنے یا تھنڈا کرنے کے بعد دودھ جب اُبل جائے نا تب اس کو ڈالنے ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگیا تو الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ دودھ میں بھی اُبال آنا شروع ہو گیا اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے چمچ چلاتے جائیں گے اس کے بعد بھی پکانا ہے پھر اُبال لیں چمچ بھی لانا اسی طرح رکنا نہیں ہے ورنہ یہ جل جائے گی جی ٹھیک ہو گیا تو چمچ چلاتے ہوئے ابھی اسے اُبال لینا ہے مسلسل جو ہے وہ چمچ چلاتے رہنا ہے چونکہ یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا اور نیچے لگ کے پھر جل جائے گا الحمدللہ الحمدللہ اس میں اُبال جو ہیں آ چکا ہے اب اسے چولے سے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اس کو پوری طرح ثنڈا کرنا بھی اب اسے اچھی طرح ثنڈا کر لیں گے الحمدللہ الحمدللہ آئس کریم کا میکششر جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے اور اب یہ لکڑی کا بنا ہوا باکس ہے اور اس میں رکھا ہے یہ ڈبا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں اب یہ مکسٹر جو ہے ڈال دیں گے اب اس میں مدانی ڈالیں گے یہ اس کا ہنڈل ہے تو یہ مدانی کا ہنڈل ہے اس سے پھر اس کو گھمایا جائے گا سائیڈوں پہ برف ڈالیں گے برف کے اوپر نمک ڈالیں گے تو اب اس کو گھمائیں گے تو کتنی دیر میں یہ بن جائے گی آدھا گھنٹا ہے جی تو الحمدللہ الحمدللہ یہ طریقہ ہے یہاں پہ آئسکریم بنانے کا بجلی کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور آدھے گھنٹے میں آئسکریم جو ہے پیار ہو جائے گی تو نمک جو ہے اور ڈالا جا رہا ہے تو تھوڑا پانی نکالیں گے اور برف ڈالیں گے اس میں اور کتنا ڈائم لگے گا بھی ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے یہ مشین ادھر کہاں سے ملتا ہے کتنے میں مل جاتا ہے تقریباً دس آزار بار آزار گیار آزار بیس منٹ آرڈی ہو گئے ہیں اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ آر جو ہے وہ مشین چلائیں گے تو آئس کریم تیار ہو جائے بغیر الیکٹرک مشین کے آئس کریم بان تو جاتی ہے لیکن بہت زیادہ مہمت کرنی کڑتی ہے تو الحمدللہ آئس کریم تیار ہو گئی ہے اور اس کا پتہ ہینڈل سے چلتا ہے ہینڈل جو ہے بلکل سخت ہو جاتا ہے تو آپ اسے کھولیں گے یہ اس کے اندر گراری ہے ماشاءاللہ زبردست اور اس کو صاف کر لیں گے ساری آئس کریم جو ہے وہ مدھانی سے اتار لیں گے زبردست جام گیا ہے بسم اللہ صحیح مزے کی آئس کریم تیار ہو گئی ہے اور دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے جمعی ہیں الحمدللہ الحمدللہ آئس کریم جو ہے بڑی ہی مزے کی تیار ہوئی ہے تو یہ والا طریقہ جو ہے آئس کریم تیار کرنے کا یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اگر آپ بھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیہ عطا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مباشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مزیدار ہے تو سب جو ہے آئس کریم کھا رہے ہیں زبردست